دو لاکھ اٹھاون ہزار نو سو نو آپ جائیں کمپیر کریں اب کسی بھی صوبے سے یہ آپ لوگوں کو اور چھے اشاریہ چھے چھے عرب ارپیس میں دیئے خاتون نے جو ہے اس میں ایک لاکھ اکیس زار خاتونوں کا آپریشن ہوا علاج ہوا اور باقی مرد تھے اس کے علاوہ ہم نے فری دوائیاں ہم ٹک ٹاک پہ اتنا زور ہمارا نہیں ہے کیونکہ اگر ٹک ٹاک پہ تو آپ کو پتہ ہے کل ہی پتہ لگے ہمیں کہ اس کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے تو وہ ہم اپنی محنت ٹک ٹاک پہ نہیں زائے کر سکتے تو ہم ٹک ٹاک پہ نہیں ہے معاف کر دیجئے گا اور اب انفرمیشن اب دے رہے ہیں دو عرب روپے کی ہم نے تین مہینے میں فری دوائیاں باٹ چکے ہوئے ہیں اور اگلے سال کے لیے دس عرب روپے ہم نے رکھے ہیں اس کے لیے بھی پھر لیور ٹرانسپلانٹ بھی اب ہم اپنے صحت کارڈ میں فری لے کر آ رہے ہیں جو اس میں نہیں تھا اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نئی لیبس اچھا وزیر اعلی ہمارے جو ہیں ابھی تک اسلام آب اسلام آباد سے باہر نہیں گئے انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر گراؤنڈ کر دیئے ہیں انہوں نے کوئی کیمپ آفسس نہیں بنایا آ کوئی بیرونی سفر نہیں کیا نہ انہوں نے کیا ہے اب تک نہ ان کی کسی کابینہ کے ممبر نے کیا ہے ان کا سفر آپ کو جو ملے گا وہ اسلام آباد تک ملے گا اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دو دن سے وزیر اعلی جو ہے اسلام آباد میں ڈیرے جمعے ہیں تو یہاں تک کی جو ہے انہوں نے کی ہے اگر آپ کہہ لیں سفر کی ہے تو اس کی اگر گنجائش آپ دے دیں کے تو مربانی اس کے علاوہ بھی ہم لوگ پلال جو ہے ایسی کوئی چیز نہیں کہہ رہے فضول خرطی جس کی وجہ سے عوام کو غم و غصہ آئے اس کے علاوہ آپ کو بتا ہے لوڈ شیڈنگ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے وابڈا جو ہے ایک تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے دوسرا فیڈر جو ٹرانسفورمر ہوتے ہیں وہ خراب ہو جائے تو اس پر ان کو بہانہ ہوتا ہے کہ چلو جی لوڈ شیڈنگ لمبی کر دو وہ وابڈا وہاں پہ بھی تعاون نہیں کر رہا تھا تو ہم نے ایک اشاری ایک عرب روپے جاری کر دی ہے ہر ظلے میں اور جہاں ٹرانسفورمر جو ہے خراب ہیں وہاں ایک حکومت اپنی جیب سے اس کو صحیح قراری ہے تاکہ عوام کو سہولت پہنچ سکے سولرائزیشن کا آپ کو بتا دیا ہے دس عرب روپے دوسری بات پاکستان میں اس وقت بجلی بہت مہنگی ہے آپ سب اس وقت جو ہیں میرے خیال سے گھر کے قرائے سے زیادہ بجلی کے بلوں سے پریشان ہے کہا یہ جا رہا ہے پہلی دفعہ کہ قرائے پیچھے رہ گئے بجلی کے بل زیادہ ہو گئے یہ لوگوں کی شکایت ہے چاہے وہ کم استعمال کرنے والے بجلیوں چاہے درمیانیں چاہے زیادہ اب کے پی جو ہے اللہ تعالی نے اس کو نوازہ ہوا تھا پاکستان کی سستی ترین بجلی آج بھی جو ہے ڈیمو سے جو ہے پورے پاکستان کو وہاں سے مہیا ہوتی ہے اب ہماری اپنی مزید صوبے اپنے اپنے وسط بنانا شروع کر دی ہے جس کی قیمت چھے سے آٹھ روپے یونٹ ہے ہم ساٹھ سے باسٹھ روپے کی لیتے ہیں اب ہم اس کے لیے الیکٹرک ڈسٹریبوشن کمپنی بنا کے وہاں پہ اپنے کارخانوں کو دیں گے بجلی اور ابھی دو مہینے تین مہینے کے اندر ہماری ایک سو اسی میگا وارٹ بجلی آ رہی ہے جس کی لاغت چھے روپے ہے بائی دوئے وفاقی حکومت بھی جو بجلیاں میں بیشتی ہے وہ جو ہے اس میں بائیس روپے جو ہے بائیس سے تہیس روپے بجلی گھروں کا کرایا ہے ایندن کی لاغت ان کی بھی ساتھ سے آٹھ روپے پھر باقی ٹیکس پھر چوری اور یہ تمام کمیشن کے ساتھ وہ ہمیں ساٹھ باسٹھ روپے کی پڑتی ہے آج بھی جو ہے وہ آٹھ نو روپے کی بجلی ہے لیکن غلط مہائدوں کی ویسے وہ ہمیں ساٹھ پینسٹھ روپے کی پڑھ ریا ہے کے پی حکومت نے اپنے وسائل سے بجلی بنائی ہے کوئی کرز نہیں لیا اور اب ہم چھے سے آٹھ روپے کی ہماری بجلی بن رہی ہے پوٹینشل تیس ہزار میگا وارٹ کہہ کے پی گنتا ہے استعمال کرتے ہیں پورا پاکستان موجے کرتا ہے لوٹری لگتی ہے لیکن ہم نے آپ کو پرد ترجی دی بیرونی ایندن پہ یہ تمام چیزیں کی پھر اس کے علاوہ پاکستان کے تیل کا بیالیس فیصد جنت پیدا ہو رہا ہے ہم نے وفاق سے اپنی آہ واجبات کے لیے تیزی دکھانا شروع کر دیئے وفاق کے ساتھ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم روزانہ اور سب پیچھے پڑے گا تو وہ ہم جو ہے ابھی بھی پیسے ان سے لے رہے ہیں ہمیں دے بھی رہے ہیں غلط وہ ہمیں آہ ساہ سا کر کے دیتے بھی ہیں کیونکہ وہ خود اس وقت اتنے بینکر اپٹ ہوئے ہیں اتنے معاشی مشاہل میں فسے ہوئے ہیں تو ایک ساتھ وہ بھی نہیں دے سکتے لیکن وہاں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اب دیکھیں بات یہ کہ تعلیم دینا کے پی کے بجٹ کا چار سو ارب روپے ہم تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ پتہ نہیں کتے ارب روپے آہ یہ پتہ نہیں ابھی کتنے لوگ ہو مجھے بھی جب میں یہاں کے پی میں آیا تو اس وقت پتہ لگا کہ ہم فری ٹیکس بک بھی دیتے ہیں سالانہ چودہ ارب روپے کی پچھلے سال ہم نے بک چھاپ کے دی تھی اس میں ہمارا ایک فنڈمنٹل کوششن یہ تھا کہ کتاب جب ہم فری دے رہے ہیں تو اس کو استعمال ری سائیکل بھی کیا جائے بعد میں جو ہے یہ چنے چھولے کی جو ہے نا وہ تھیلیوں میں اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے اپنے ٹیچروں کو انسینٹیب دیا اس سال چار ارب روپے کی ہم نے گوڈ گورننس کے پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں چار ارب روپے کی ہم نے کتابیں ری سائیکل کیے اور اب ہم نے اس پہ انعامات بھی دیئے آگے کہ جو مزید اس کو آہ بچائے گا اگلے سال کے لیے ہم ان میں سکول میں جو ہے سٹیشنری اور باقی تمام چیزیں وہ کریں گے آہ پابندی تھی ان تمام چیزوں سے ہم نے جو ہے تقریباً اٹھائیس ارب روپے بچائے اور جو ہے نون سیلری ایکسپینڈیچر کٹ کیے پھر پہلی دفعہ جیسے میں نے آپ کو کہا گندم گندم ہم نے خود خریدی آہ اس میں کافی لوگ کو اس پہ سپورٹ بھی ملی کیونکہ ہمارے پاس جو گندم نہیں تھی اس سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ پاس کو جو حکومت کا ادارہ ہے اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر ہم ان سے گندم وہ جو یوکرین کی آئی دیں گے تو ایک لاکھ سنتالیس ازار پانچ سور پے فی ٹن جو ہے اس کی لاغت سے خریدنی پڑے گی ہم نے تین ازار نو سور پے جو سرکاری ریٹ تھا سپورٹ پرائز اس پہ خریدی جو ستانویں سات پانچ سور پہ جس کے جیسے صوبے کو دس عرب روپے کی پچھتا